السلام علیکم ویلکم بیک آج کا جو ہماری ٹاپک ہے وہ ہے کلاس ٹوروزوہ کلاس ٹوروزوہ میں جو بھی اینملز ہوتے ہیں ان کو سٹوکٹ جیلی فیشز کہا جاتا ہے they are called so because of their appearance like میڈیوسا like جیلی فیش اگر ہم اس کی ڈائیگرام کو دیکھیں تو یہ کچھ ان کے یہ اپر پارٹ ہے اورل پارٹ تو ان کا اورل پارٹ جو ہے وہ میڈیوسا ان کا اورل پارٹ جو ہے وہ میڈیوسا کی طرح دیکھتا ہے اس کی شیپ جو ہے وہ میڈیوسا لائک ہوتی ہے تو that is why they are called the jelly fishes اور ان کا جو نیچے والا پارٹ ہے یہ ایک سٹوکٹ لائک سٹرکچر کی طرح ہوتا ہے تو that is why they are called the stocked jelly fishes because of the appearance like میڈیوسا اس کے بعد اس میں جو بھی میمبرز ہیں وہ سارے کے ساری میرائن ووٹر میں پائے جاتے ہیں ان کو سب سے پہلے ایک آرڈر میں رکھا گیا تھا within the class سائفرز ہوا اور اس آرڈر کا نام ہے سٹورو میڈیوسا اس سے سٹورو میڈیوسا میں رکھنے کی وجہ کیا تھی اس سے پہلے میں بتا دو کہ اس میں جتنے بھی آنیبلز پائے جاتے ہیں اس class میں سٹورو زوا میں ان میں کسی میں بھی میڈیوسا سٹیج نہیں ہوتی سب کے سب میں پولپ پائے جاتے ہیں پولپ سٹیج پائے جاتے ہیں ان میں کوئی alternation of generations نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور ان کو سٹورو میڈیوسا میں پھر بھی رکھنے کی وجہ یہ تھی because of the resemblance of their oral end to medusa ٹھیک ہے تو ان کے جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ان کا جو oral end ہے جو ان کا اپر پارٹ ہے وہ resemble کرتا ہے میڈیوسا سے اس کی جو shape ہے وہ ایک میڈیوسا کی طرح ہے تو اس وجہ سے ہی نے میڈیوسا سٹورو میڈیوسا order میں پلیس کیا گیا تھا ٹھیک ہے ان کی body form کے بات کریں تو وہ اس کی shape جو ہے وہ ایک goblet کی طرح ہے goblet کی shape کس طرح ہوتی ہے جس طرح آپ یہ ایک گلاس دیکھیں تو اس کی جو اپر پارٹ ہے اس کی جو اپر پارٹ کی shape ہے ٹھیک ہے تو بلکل اس کی بلکل اس کی بلکل بلکہ پورے گلاس کی جس طرح shape ہے ان کے نیچے stalk ہے اوپر سے اس طرح سے oral part ہے تو بلکل similar shape جو ہے وہ ان کی طرح زونز کے بھی ہوتی ہے اس کے علاوہ ان کی جو جو یہ margins ہیں ان کے اوپر کچھ اٹیچ ہوتے ہیں clusters of tentacles ٹھیک ہے eight cluster اور total clusters of tentacles eight ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو ان کی کنارے کے ساتھ اٹیچ کی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے کچھ ٹھیک ہے ان کے جو نیچے والا opposite to that of oral end ہے وہ oral end جو ہے وہ ایک stalk like structure کی طرح ہوتا ہے stalk like ہوتا ہے اور یہ stalk جو ہے یہ attach کی ہوتی ہے کسی بھی substrate کے ساتھ وہ substrate جو ہے وہ normally rock ہو سکتی ہے کوئی بھی see weed ہو سکتی ہے LG ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اگر ان کے reproduction کی بات کریں تو ان میں sexual reproduction پاید آتی ہے sexual reproduction کے نتیجے میں یہ کیا کرتے ہیں نون siluated crawling planula larva بناتے ہیں نارمالی کیا ہوتا ہے کہ جو نائیدیرین سے ہیں ان میں planula free swimming planula larva بنتا ہے ٹھیک ہے اور وہ normal siluated larva ہوتا ہے وہ siluated کیا ہوتا ہے کیونکہ وہ free swimming larva ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن ان کی case میں crawling planula larva ہوتا ہے which is non siluated ٹھیک ہے اور یہ صرف crawl کرتے ہیں یہ freely move نہیں کر سکتے ان کی movement جو ہوتی ہے وہ بہت ہی limited ہوتی ہے اور یہ planula جو ہے کسی بھی substrate کے ساتھ جاتا ہے اور پھر سبسٹریٹ کیا ہو سکتے ہیں کوئی بھی روک ہے کوئی بھی seaweed ہے اس کے بعد planula میں metamorphosis ہوتی ہے اور یہ adult میں change ہو جاتا ہے ہم نے پہلے بات کی کہ ان کی جو movement ہے dispersal ability ہے وہ بہت ہی limited ہوتی ہے لیکن پھر بھی ان کے adults ہیں وہ summer salting کے ذریعے movement کرتے ہیں اپنی tentacles اور اپنی base کو use کرتے ہوئے summer salting کے ذریعے جو ہے وہ crawl کرتے ہیں summer salting کے ذریعے movement کرتے ہیں اگر ہم بیسی کے لئے بات کر لیتے ہیں summer salting کی تو summer salting ایک ایسی movement ہوتی ہے جیسے کہ diver جو ہے وہ غوتہ لگاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ جو جو steps follow کرتا ہے غوتہ لگاتے ہوئے یا کچھ لوگ جو کلاب آزیاں کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ اپنی head کو use کر کے head کو نیچے کر کے ایزا آپ کہہ سکتے ہیں سمین کے ساتھ کر کے اور پھر وہ ٹانگوں کو اوپر کر کے پھر ٹانگوں کو نیچے کر کے head کو اوپر کر کے تو اس طرح سے جو movement کرتے ہیں اس کو کلاب آزیاں کہتے ہیں تو یہ بھی ایک summer salting example ہوتی ہے most common جو example animals میں ہوتی ہے وہ summer salting کی وہ ہے ہائیڈرا میں ٹھیک ہے جس کو ہم نے maintenance functions of phylum ناری الیا میں discuss پہ گیا تھا تو اس میں یہ کیا کرتے ہیں ہائیڈرا کہ وہ اپنی tentacles پہلے وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے پولپ ہوتا ہے نارمل انگیر کو تینٹیکل سو پر ہوتے ہیں بیس مکنют پ تھے اسریسے پڑے ہوتے ہیں بے نیچے سی logarیثی ہیں یہ سesین کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں تو وہ پھرت میں کیا کرتی ہے سٹارٹ کر دیتے اور ہمے اس کے بعد اپنے ٹینٹیکل سوچ منتجوں کو سپس ٹھٹھ کر ہوتے ہیں وسیسے سیچھ آگےым سوچند ہوتے ہیں اور equipائے کو سیدھا اٹیچ کے ساتھ فارم میں جو موشن کرتے ہیں لوگ کو موشن کرتے ہیں مومنٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم سمر سالٹنگ کہتے ہیں ہم ان کے کرالنگ کو دیکھیں نا پلینیولا جیسے کرال کرتا ہے تو وہ انچ برم فیشن میں کرال کرتا ہے اور ان میں جو ہے ان کو ریئرلی ہی ابزرپ کیا گیا کہ یہ درفٹنگ کریں فریلی فری مومنٹ کریں ان میں ٹوٹل جو ہے وہ ہنڈرڈ ڈسکرائب سپیشیز ان کے پائے جاتے ہیں اگر ہم دیکھو تو یہ کہاں بھی پائے جاتے ہیں تو یہ اٹلانٹک آشن میں اس کے علاوہ نورتہ امریکہ کے نورتھ ویسٹرن پارٹ میں اس کے علاوہ انٹارگٹیک والٹرز میں اور پیسیفیک آشن میں پائے جاتے ہیں ان کے پوڑ سپیشیز پیسیفیک آشن میں بھی پائے جاتے ہیں پیسیفیک آشن کی دیوڈیوٹیأس 那یا جانیٹی یہ ایک سٹور آز ون ہے جو کہ پایا جاتا ہے in the depth of the pacific ocean اور اس کا جو سائز ہے وہ 10 سینلی میٹر ہوتا ہے تو آپ اس کے ڈائیگرام کو دیکھ لیں